بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کیئر امید صاحب سب خریت سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں ہیں جس میں آپ کو کچھ مزید انٹرسٹنگ چیزیں بتائی جائیں گی ویڈیو کافی دلچسپ ہونے والی ہے اور کافی کام کی چیزیں ہیں اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے آٹو کیئر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے پہلے سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود بیل کا ایکن بھی دبا دیت اس سے ہر نئے آنے والی ویڈیو کی آپ کو بروقت نوٹفیکشن بھی ملتی رہے گی چلیئے دیکھتے ہیں آج ہی ویڈیو میں کیا ہے آج کا ساتھ سے پہلا آئٹم جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ ایک سٹرپ لائٹس کا پیر ہے جس کو شاک لائٹس بھی کہا جاتا ہے اب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے شاک لائٹس ہیں تو یہ شاکز کے اوپر لگتی ہیں اور کیسے لگتی ہیں کہ ان کے پیچھے ایک تو ڈبل سٹکر لگا ہوا ہے 3M ایڈہنسف ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک ادھر ٹائی کلپ بھی ہے اب یہ لگتی ہوئی فرنٹ شاکز کے اوپر ہیں اور فرنٹ والی سائٹ پہ ایسے راؤنڈ ہو کے لگ جاتی ہیں کیونکہ فلیکسیبل ہوتی ہیں سلیکان ٹائپ انس کا میٹیریل ہوتا ہے تو ایسے راؤنڈ ہو کے لگ جاتی ہیں ایک تو ڈبل ٹیپ آپ اس کو اتاریں گے تو اس کے ساتھ چپک جائیں گی مزید مضبوطی کے لیے یہ ٹائی کلپ بھی ہاں پیسے لگ جائے گا تو یہ پھر کہیں پہ بھی جانے والی نہیں ہے اچھا اب ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے ایک تو دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہیں اب یہ فولڈی ہوگی اس کو تھوڑا میں سیدھا کر دوں اچھا بہرحال ایک تو یہ دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہیں پھر اس میں دو فنکشنز ہوتے ہیں ایک تو اس میں ڈی آر ایل کا فنکشن آپ کو مل جائے گا جو کہ ڈی آر ایل بھی اس کی بہت تیز لائٹ ہوتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو دوسرا فنکشن جو ملے گا وہ انڈیکیٹرز کا ملے گا اور یہ انڈیکیٹرز جو ہوتے ہیں وہ بھی اس کے رننگ میں ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ سمپل الفاظ میں آوڈی سٹائل کہتے ہیں اچھا اب یہ لگتی کون سے بائک میں ہیں شاکس فرانٹ پہ تو سارے ہوتے ہیں تو یہ عمومن تمام ہی بائکس میں لگ جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کو گاڑی پہ بھی لگانا چاہتے ہیں تو اس کی یہ ٹائک لفز یہاں سے کارتے ہیں آپ یہ آئی ٹھنک نکل بھی آتے ہیں اس کو کھینچے تو نکل بھی آئیں گے نہ بھی نکلیں تو آپ یہاں سے کارتے ہیں ڈبل ٹیو اس کے پیچھے لگی بھی ہے آپ اس کو گاڑی کے بمپر پہ بھی لگا سکتے ہیں فرانٹ پہ بھی بیک پہ بھی کیونکہ ایک دو ڈی آر ایل کا کام بھی کرتی ہے اور انڈیکیٹر کا کام بھی کرتی ہے وارٹر پروف لائٹ ہے پانی سے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ ٹوٹنے والی لائٹ ہے تو اس کا ابھی ہم لوگ ذرا ہچلا کے ڈیمو دیکھ لیتے ہیں چلی ابھی ہم اس لائٹ کو آن کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس کا ڈی آر ایل آن کرتے ہیں اور ڈی آر ایل اس کا ہوتا ہے جی وائٹ کلر میں ابھی ایک منٹ اس کا روک ذرا سا نینچے کی طرف ذرا سا اوپر کر دوں میں روک اچھا اس کا ڈی آر ایل بھی بہت تیز ہوتا ہے اگر آپ نے بائک پہ لگائی بھی ہے تو آپ کی ہیڈ لائٹ بند بھی ہے تو ہلکی بھلکی روشنی یہ بھی آپ کو دے دیتا ہے اس کے بعد ہم لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں جی اس کا انڈیکیٹر تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اس کا انڈیکیٹر ہوتا ہے رننگ میں تو یہ اس طریقے سے رن کرے گا جس وقت آپ نے دوسرا انڈیکیٹر لگائیں گے تو وہ آبیسلی دوسری سائٹ پہ رن کرے گا تو کچھ اس طریقے سے کام کرے گا تار مجھ سے ہل گی ہے تار میں دوبارہ لگا لیتا ہوں اس طریقے سے یہ کام کرتا ہے کچھ بات کرتے چلیں ہم لوگ پرائس کی تو پرائس اس کی جو ہے وہ بھی تھوڑی سی کام ہوئی ہے پہلے یہ ون تھاؤزن روپیز میں لائٹ ملتی تھی ابھی آپ کو آویلیبل ہوگی ساڑھے آٹھ سو روپے میں ڈیلیوری پورے پاکستان میں آویلیبل ہے آج کا نیکسٹ آئٹم جو آپ اس وقت اپنی سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ایک عدد بٹنز کا سیٹ ہے اصل میں لائٹس ہارنز بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ مانگواہ تو لیتے ہیں بٹن اگر اس کے ساتھ آرڈنری لگائیں تو یا وائرنگ خراب ہو جاتی ہے بٹن جل جاتے ہیں اکثر اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ وائرنگ ساری اگر لائٹ ہیوی ہو تو بٹن پگل بھی جاتے ہیں تو اس صورت میں ایسے بٹن کام آتے ہیں اگر آپ نے کوئی ہیوی لائٹ یا ہیوی ہارن یا کوئی بھی ہیوی اسیسری بائک کے ساتھ لگائی ہوئی ہے ایون گاڑی کے ساتھ لگائی ہوئی ہے تو پھر یہ بٹن آپ کو کام آتے ہیں کیونکہ یہ ہیوی ڈیوٹی ہوتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ پورا بارڈی جو ہے ان کی میڈ آف میٹل ہوتی ہے یہ پوری میٹل بیلٹ ہوتی ہے اور یہ ہینڈل کی اوپر لگانے کے لیے آپ کو اس میں ایک اگردی بریکٹ دیا گیا ہوتا ہے جس کے پیچھے دو سکریوز لگے ہوتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ویڈیو بناتے بناتے لائٹ ہی چلے گی ابھی آپ کو تھوڑا سا اندھیرے میں ہی گزارہ کرنا پڑے گا اس میں آپ کے علاقے میں ویسے کیا سیچویشن ہے یہ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو چلے بٹن کی جانب ہم آتے ہیں تو اس میں آپ کو پیر آف بٹنز ملتا ہے دو بٹن ہوتے ہیں جس میں آپ کو پوش بٹن نہیں ملتا بلکہ عام سمپل سوچ کی جانب آن آف بٹن ملتا ہے کیونکہ عام طور پر تو بائک میں دیکھا جائے تو پوش بٹن ہی زیادہ آتے ہیں جو ہیوی والے ہوتے ہیں پھر اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ماؤنٹ بلکل سمپل ہے آپ اس کو ہینڈل وار کی اوپر کسی بھی جگہ پر ماؤنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ گاڑی پر لگانا چاہتے ہیں اس جگہ کو آپ ہٹا بھی سکتے ہیں اوپر والا ماؤنٹ ہٹا کے دبل سٹیکر سے یہاں گاڑی کے ساتھ اٹیچ اس کو کر دیں اس کی کیبل جو ہے کیبل اس کی کافی ہارڈ قسم کی ہوتی ہے مطلب جو نارمل کیبلز ہوتی ہیں ان کی نصوت کافی ہیوی ہوتی ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہیوی لائٹس ہوتی چلانے کے لیے تو یہ تاکہ جلدی گرم نہ ہو جائے بڑی ہیوی ڈیوٹی قسم کی کیبلز ہوتی ہے تو کچھ بات کرتے چلے پرائس کی تو یہ خوبصورت سا بٹن آپ کو اویلیول ہوگا ساڑھے نو سو رپے میں اور ڈیلیوری جو ہے پورے پاکستان میں اویلیول ہے اور یہ تمام بائکس پہ لگ جاتا ہے آپ گھر بیٹھے اس کو آرڈر کر سکتے ہیں نمبر سکرین پہ دیئے گئے ہیں آپ کالیا ورسپ کر کے ان کو منگوا سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آج کے پروڈکٹ بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ باکس میں اپنی آراز سے اگاہ کرنا مد بولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئی پروڈکٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے دیکھتے رہیے آٹو کیر اللہ حافظ